ایک بہت عظیم و شان فیصلے کو ظاہر کرنا چاہتا ہے اپنے بہت بڑی قدرت کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ وہ ایک نبی بھیجے وہ جو چاہتا ہے کہ اونٹ چرانے والوں کو بادشاہ بنا دے اس سہراؤں کو سرسبز کر دے اور ایک نبی بھیجے اچھا ہمارے نبی کی صفات جیسے ہم اللہ کی صفات نہیں گن سکتے ہم اپنے نبی کی صفات بھی نہیں گن سکتے لیکن جو صفت میرے رب نے بیان کی اس پہ آپ سب مصدرات مرد میرے سمیتوں غور کریں ان بے شمار صفات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بھیج رہا ہوں جو آخری ہوگا بہت عالی شان صفت ہے میں بھیج رہا ہوں جو نورانی ہوگا بہت بڑی صفت ہے جو علم والا ہوگا بہت بڑی صفت ہے نہیں سبحان اللہ میں بھیج رہا ہوں لا يقول الخنا وہ زندگی میں ایک بول بھی ایسا نہیں بولے گا جس سے کسی کا دل دکھ جائے میں ہاتھ جوڑ کے معافی شاتا ہوں ہمارا معاشرے میں کہا ہے بڑا چھوٹے کو زلیل کر کے کام لیتا ہے عزت دے کے کام نہیں لیتا یہ آپ کے دفتروں کا بھی یہی حال ہے یہ دینی اداروں کا بھی یہی حال ہے حتیٰ کہ گھروں میں بھی یہی حال ہے ماں باپ اولاد کو زلیل کر کے ان سے کام لیتے ہیں عزت دے کے کام نہیں لیتے اور میرے نبی کو آئے ہوئے بھی چودہ سو سال ہو گئے اور اس سے پہلے پتہ نہیں ہزار ورس کی بات ہے دو ہزار ورس کی بات ہے جو کہ شایع علیہ السلام کا نام تو ملتا ہے کتاب میں زمانہ کب تھا یہ نہیں ملتا ہے تو ہزاروں سال پہلے اللہ اپنے حبیب کی اس صفت کو ہائلائٹ کر رہا ہے جس پر معاشرہ معاشرہ بنتا ہے خوبصورت بنتا ہے اور اس کے خلاف کرنے سے معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے سیرت و نبی کا مقصد ہے کہ ہمیں لائٹ میں لے کہ ہم نے سیرت کہتے ہیں چلنے کو چلنے کو سیرت سارا یسیر سیرتان کہ چلنا نبی کے پیچھے پیچھے چلنا یہ ہے سیرت النبی اب چونکہ دین رواج بن گیا ہے تو کوئی نارے لگ گیا ہے کوئی جلسے ہو گیا ہے چلو جو نیت اچھی سے کر رہا اس کو بھی اللہ عجر دے گا انشاءاللہ لیکن جو موضوع سیرت ہے کہ میں اپنے نبی کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں ایک تو مجھے آپ کے میک میں کا نام نہیں آتا ہے لکھ کے دیو نا میں نکی یہ کیا نام ہے اکھا جانا آئیں تو ایس ای سی پی اگرہ میں نے یہ یاد نہ کر رہا ہوا ہمارے سیرے معاشرے میں اچھا جب اوپر سے دباؤ آ رہا ہے تو چھوٹوں میں کیا ایک اے پیدا ہوا ہے وہ خوش آمد ہے وہ صاحب کے اطاب سے تب ہی بچ سکتے ہیں جب خوش آمد کرے مکھن لگائیں مکھن بڑا مل دا توڑے دفترانچ اور میرے نبی نے فرمایا لا تطرونی اطرا خوش آمد کسی کہتے ہیں میرے اندر ایک کوالیٹی ہے ہی نہیں اور وہ میرے ڈھول بجا دے اس کا اور میرے نبی کی صفات اتنی ہیں کہ ساری دنیا کے علامے کہتے کہتے لکھتے لکھتے بولتے بولتے مر جائیں ایک ذرہ دا نہیں ہو سکتا اور پھر فرما رہے ہیں لا تطرونی اطرا دیکھو میری خوش آمد نہ کرنا آپ کی تو خوش آمد ہو ہی نہیں سکتی آپ کی تو مدہی پور ہی نہیں ہو سکتی تو خوش آمد تو مدہ کے بعد ہوتی ہے وہ تو حمد و سنہ اور مدہ کے بعد خوش آمد ہوتی ہے یہ اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں آپ کو کہہ رہے ہیں جو بڑے صاحب ایسی کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں صرف صاحب کی بات نہیں ہر جگہ جہاں بھی کرسی ہے اور وہاں چھوٹے کو عزت اور احترام نہیں ہے تو چھوٹے کے پاس ایک ڈبی مکھن کی ہر وقت ہوگی وہ ضرور لگائے گا کہ صاحب انہوں کے میں جان چھڑائیں وہ اس کو سیزر کینچی سے سیزر یونان بنا دے گا سبحان اللہ اور آپ نے کہا یا معاز یہ بات چھڑ گئی تو تھوڑا سی کھو جو بھی سیرت کی بات ہے یا معاز معاز کبھی کسی کی خوشامہ نہ کرنا یہ اگلے کو زبا کر دینے والی چیز جتنا انسان بے وقوف خوشامہ سے بنتا ہے اتنا کسی چیز سے نہیں ملتا انسان کے پاس ایک علم ہوتا ہے باہر سے ایک علم میں سیکھوں ڈاکٹر رانجا صاحب سے ایک علم خود میرے پاس ہو جو میرے پاس ذاتی علم ہے وہ طاقتور ہے اس علم سے جو مجھے وانی صاحب سے ملا یا رانجا صاحب سے ملا چونکہ جو میں خود جانتا ہوں وہ زیادہ پاورفل ہے لیکن ایک جگہ پر آ کر یہ الٹا ہو جاتا ہے کہ آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے اچھی طرح کہ میں ایسا نہیں ہوں پھر بھی خوش آمد سن کے پاگل ہو جاتا ہے وہ دو واقعی میں ہاں ہی ہو جاتا ہے اور پھر فیصلے غلط ہوتے ہیں پھر نظام ٹوٹتے ہیں ہمارے ادارے تباہ ہونے کا ایک سبب خوش آمد اور خوش آمد کیوں ہرے کہ بڑا بتمیز ہے ہم آفی چانے کے ساتھ کہ اس کی زبان میں مٹھاس نہیں ہے وہ چھوٹے کو عزت نہیں دیتا ہے میرے نبی نے تو اولاد سب سے بڑی نوکر ہوتی ہے یعنی باپ اگر بیٹے کو اللہ نہ کرے کسی بات پہ قتل کر دے تو شرن باپ پر قتل کی سزا نہیں ہے بیٹا قتل کرے تو اس کو بغیر جنازے کے دفن کیا جا اس کا جنازہ بھی نہیں ہے اگر بیٹا باپ کو قتل کرے تو اس کا جنازہ بھی نہیں ہے اور اس کے اگر بچے ہیں تو کوئی وراثت میں ان کا حق کوئی نہیں ہے اور باپ اگر بیٹے کو قتل کر دے تو اس پر پھانسی نہیں ہے قتل نہیں ہے شران ویسے کوئی قاضی اپنے سوابدید پر کوئی سزا دے دے سالوں کی مہینوں کی تو الگ بات ہے اتنا بڑا حق ہے تو اتنی جتنی غلامی اولاد کے لیے ہے وہ ہے جس ماں نے نو مہینے اٹھایا ایک شخص آیا حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس عبداللہ بن عمر کے پاس حضرت میں نے ماں کو حج کر آیا کندے پہ بٹھا کے میں نے ماں کا حق ادا کر دیا تو انہوں نے کہا وَلَا تَلْقَةً وَاحِدَ تلقہ کسے کہتے ہیں جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کو دردوں کی لہریں اٹھتی ہیں اور وہ بے شمار اٹھتی ہیں تڑپا کے رکھ دیتی ہیں اس ایک لہر کو تلقہ کہتے ہیں ایک لہر جو ایک لہر اٹھ کے چلی جاتی ہے اور پیچھے دوسری آ رہی ہوتی ہے اس ایک لہر کو تلقہ کہتے ہیں تو عبداللہ بن عمر فرمانے لگے ابھی ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں ہوا یعنی حق ادا ہوئی نہیں سکتا عبداللہ بن عمر سے کسے نے پوچھا حضرت میں نے اپنے ماں کو خوراسان سے کندے پہ بٹھایا خوراسان یہ جو ایران میں اور میں مکہ پہنچا کندے پہ بٹھا کے سارا حج کر آیا تو میں نے ماں کا حق ادا کیا انہوں نے کہا وَلَا زَفْرَةً وَاحِدَ تیرے ماں تجھے سنبھالتے ہو جب تھک کے گہرے گہرے سانس لیتی تھی نا ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہو اتنا حق رکھا ہے میں قربان جاؤں اپنے نبی کی سیرت پر آپ نے فرمایا اکرمو اولادکم اپنی اولاد کو بھی عزت دو اپنی اولاد کو بھی عزت دو ماتہت کو عزت دینا یا چھوٹوں کو عزت دینا تو اس سے بھی بڑی بات بن جاتی جن کو قتل بھی کر دو تو تمہارے اوپر کوئی مقدمہ نہیں بن سکتا ہے آپ نے کہا اپنی اولاد کو عزت دو ان کے اندر عزت بھرو گے تو وہ واپس آئے گی جب ہر وقت ڈنڈا چڑھا ہوا ہے کتنا پڑھ لیا کتنے اے آگئے کتنے بی آگئے کتنے سی آگئے جب ہر وقت ان کے سروں پہ یہ تلوار تین سال کے بچے کو سکول میں مائن ڈال دیتی ہیں ان سے بڑا ظالم کون ہوگا تین سال کا بچہ بھی سکول جانے کے قابل ہوتا ہے وہ تو ماں کی گوت کے لیے ہوتا ہے سات سال تک میرا نبی کہتا ہے نماز پڑھنے کا نہ کہو نماز جیسے فریضے کو جو سب سے زیادہ شریعت میں ہائی لائٹ ہوا ہے سات سال تک ہوں نماز بھی نہ کہو تو کیا کرو پیار دو چھاؤں دو جھولی دو گوت دو جو ماں دو بچوں کو تنگ ہو کے اور جا کے سکول پھینک آتی ہے کہ میری جان بخشی جائے تیس بچوں کو ایک 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 ٹیچر کیسے سنبھالے گا یا سنبھالے کی اپنے بچوں کو سکول ڈال دیا تو بیکن والوں کے پاس یا گرامر والوں کے پاس یا جتنے بھی سکول ہیں ان کے پاس تو محبت کوئی نہیں وہ تو ایک ڈیل ہو رہی ہے ہمارے سکول کے جو ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ کربار بن چکا ہے مادرست سے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ہمارا نظام تعلیم نظام تعلیم نہیں ہے ہمارے ادارے تعلیمی ادارے تو کربار بن چکے ہیں ہمارے ڈاکٹر تاجر بن چکے ہیں جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو یہ چیزیں ظاہر ہوتی ایسی ایک لطیفہ ہے کہ ایک اچھا اوپر سے تنخائیں تھوڑی ایک چالیس بچے تیس بچے بیس بچے پکڑا دیئے ایک چین کر رہا ہے ایک باں کر رہا ہے ایک اون کر رہا ہے کہیں کر رہا ہے وہ بیچاری کبھی ادھر بھاگتی کبھی ادھر بھاگتی ہے تو ماں کہتی میں نے بیکن میں ڈال دیا بس ہن ٹھیک ہو جاؤ گا ٹھیک ہو جاؤ گا وہ تیرے سیرتے لطر مارے گا وڑڈا ہو گی ایک ٹیچر بچوں کو پڑھا رہی تھی تھکی ہوئی اور تنگ آئی ہوئی کہ بچوں بولو سی اوپی سپ تو بچے کہنے لگے مس سی اوپی تو کپ ہوتا ہے کہ نہیں بولو سی اوپی سپ تو انہوں نے بچوں نے پھر کہا مس سی اوپی کپ ہوتا ہے انہیں کہا اتنی تھوڑی تمخواہ میں سی اوپی سپ ہی رہے گا کپ نہیں ہو سکتا میں قربان جاؤں میرے نبی نے کہا اکرمو اولادکم اپنی اولاد کو عزت دو سب والدین بیٹھو ہیں ماں باپ بیٹھو ہیں میرے نبی خود کیسے عزت دیتے تھے یہ میرے نبی کا گھر ہے یہ آپ کی بیٹی فاطمہ کا گھر ہے بیش میں دو گھر ہیں تیسرا کا چوتھا گھر حضرت فاطمہ کا اور آنا جانا کبھی کبھی نہیں ہے ہر دوسرے تیسرے دن آنا ہے روز بھی آنا ہے چونکہ ساتھ ساتھ تو گھر ہیں اور آپ کو اپنی اولاد میں سب سے زیادہ پیار حضرت فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے سکھ دیا اس نے مجھے سکھ دیا جس نے اسے تکلیف اس نے مجھے تکلیف فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے ایسے خوبصورت فضائل تو کسی کو نہیں ملے میرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں فاطمہ تو میں یہ دونوں یہ آئلی ہم پانچوں قیامت میں اکٹھے ہوں گے میرے نبی چیر پر بیٹھے ہوئے ہیں زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں چار پائی پر لیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت فاطمہ انٹر ہوتی ہیں ہم سب والدین بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد آپ انیلیسز کریں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ پروٹوکول دیتے ہیں اور عام طور پر بیٹے کو پروٹوکول زیادہ ملتا ہے بیٹی کو تو ملتا ہی کوئی نہیں وہ تو شروع سے ہی شروع سے ہی بیشاری رگڑے کھاتی حضرت فاطمہ انٹر ہوئی آپ کی نظر پڑی آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے ہم بڑوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے بھی چاہیے ادب ہے احترام ہے یہ ہمارا ایک کلچر ہے بہت اچھا ہے لیکن میرے نبی کیا کر رہے ہیں بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور کھڑے نہیں رہتے تھے تیزی سے آگے بڑھتے تھے تو اب میں نے لگام لگی میں گا جا نہیں سکتا وہ تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور جا کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ہاتھ پکڑ کے بوسہ لیتے تھے پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے ہاتھ پکڑے پکڑے یوں تشریف لاتے اور پہلے کہتے بیٹھو یہاں پہلے حضرت فاطمہ کو بیٹھاتے اس کے بعد خود بیٹھتے تھے یہ میرے نبی کی سیرت کے وہ پہلو ہیں جو آپ نے شاید کبھی نہیں سنے ہوں چاند کا دو ٹکڑے کر دی ہے اس سے میرے نبی کی عظمت کا تو پتہ چلتا ہے لیکن مجھے راستہ تو نہیں ملتا ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزار لی ہم اپنے نبی کو بیان بھی کرتے ہیں تو موجزات کو بیان کرتے ہیں جو ہمارے لیے اس میں عظمت تو موجود ہے ایمان عقیدہ تو موجود ہے لیکن رہبری تو یہاں سے ملی گی جو میں آپ کو نبی کی لائف بتا رہا ہوں کھڑے ہوئے آپ اور حضرت فاطمہ بھی اپنے اببہ کے ساتھ یہی کر دیتی پھر اولاد کا بھی رکھ کہ جنہ اللہ کے نبی انٹر ہوتے وہ بیٹھی ہیں وہ لیٹھی ہیں وہ کوئی کام کر رہی ہیں ایک دم بجلی کی تیزی کے ساتھ جاتی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے بوسہ لیتی پھر ہاتھ نہیں چھوڑتی تھی ہاتھ پکڑے 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 پہلے اپنے حبیب والد کو بٹھاتی پھر اس کے بعد خود بیٹھتی تھی میرا نبی چھوٹوں سے یوں کر کے دکھا گیا آپ بڑے افسر اگر چھوٹوں کو عزت دیں گے تو آپ کے آپ کے دفتر جھوٹ سے پاک ہو جائیں گے آپ کے دفتر منافقت سے پاک ہو جائیں گے آپ کے دفتر خوشامت سے پاک ہو جائیں گے غلط فیصلوں سے پاک ہو جائیں جب آپ کو کوئی مشورہ دینے والا صحیح مشورہ ہی نہیں دے گا تو آپ پر وہی تو آتی نہیں کہ آپ صحیح فیصلے کریں ہمارے فیصلے کتنے غلط ہوتے ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں کیونکہ آپ لوگ اسلام آباد میں بیٹھ ہیں تھنڈے دفتروں میں بیٹھ ہیں تھنڈے ایڈیٹوریم میں بیٹھ ہیں کانفرنس بھی تھنڈے ایڈیٹوریم میں ہے تو چکوالج کی ہو رہے تو انہوں کی پتا جہاں پانی کی بوند نہیں مل رہی اوپر سے نظام ہو خوشامت والا تو بھائی ہے عبد الملک ابن مروان عموی بادشاہوں میں مروان کے بعد پہلا جب بادشاہ بنا تو جو جیسا بھی تھا لیکن اس کی آپ بات سنیں جب وہ بادشاہ بنا کہا بھائی دیکھو چند باتیں میری سن لو اپنی درباریوں سے کہا میری چند باتیں سن لو کوئی میرے سامنے جھوٹ نہ بولے جس کا جھوٹ ثابت ہو گیا وہ اپنی زندگی کی پھر خیر ملا ہے کوئی میری میرے سامنے خوش آمد نہ کرے میں جتنا اپنے آپ کو جانتا ہوں اتنا تم مجھے نہیں جانتے ہو لہذا کوئی میری خوش آمد نہ کرے اور کبھی مجھے کسی کے خلاف نہ بھڑکایا جائے میں بادشاہ بن چکا ہوں میری تلوار نیام سے باہر ہے اگر مجھے کسی نے غلط کسی کے خلاف بھڑکا دیا اور میری تلوار چل گئی تو صرف میں مجرم نہیں ہوں گا وہ بھی مجرم ہوگا پھر ان کی بھی نسلیں برباد ہوں گی لہذا کوئی میرے سامنے کسی کی شکایر نہ کرے میرے سامنے موسیقی موسیقی